لڑکیوں کے بینا کسی بھی گھر میں روزنے نہیں ہوتی ایک لڑکی ہی اپنی ماں کی سچی دوست پیتا کی سان بھائی کی جان ہوتی لیکن محول اور آس پاس کے لوگوں کی سوچ جیسی ہوتی ہے ویسا اثر ہمارے سوچ میں بھی پڑتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ خوسبودار پرفیوم کی دکان کے اندر جائیں تو آپ بھی مہکنے لگتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کی جو سچ میں خوش سے سمجھاؤتا کر کے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو بارے میں سوچ رکھتے ہیں ایسی لڑکیاں سوہی مانی تو ہوتی ہی ہیں کہیں کہیں یہ باہر سے تھوڑا گسے والی جدی یا تیز جرور ہو سکتی ہیں لیکن سچ میں ایسی لڑکیاں اندر سے بلکل ساف دل کی ہوتی ہیں ان کے اندر دوسروں کے پرتی کسی بھی پرکار کا کوئی بدلہ لینے کسی کو نیچہ دکھانے یا خود کو سب سے اوپر رکھنے کی سوچ بلکل بھی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی ان کے سوہی مان کے خلاف کچھ کرتا ہے یا کچھ بولتا ہے تو ایسی لڑکیوں کو بہت گصہ جرور آتا ہے جو کہ بہت ہی صحیح ہوتا ہے کیونکہ سوہی مان سے بڑا کوئی چیز ہونا بھی نہیں چاہیے سیلف ریسپیٹ کی رچہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں ایسی لڑکیاں جو اپنے گھر میں ہر حالات میں بلکل سمپل دکھاوٹی سے دور اور اپنے گھر کی حالات کے انصار رہتی ہیں اور کوئی بھی چیز نہ ہونے سے دوسروں کے سامنے بلکل بھی سرم محسوس نہیں کرتی نہ ہی کسی کی دیکھا دیکھی کرتی جتنا ہے اتنے میں خوص اور ہمیشہ سنتوشت ہوتی کیونکہ ان کو اپنے ماتا پیتا کی چنتہ ہوتی ہے خیال ہوتا ہے اور اپنے ماتا پیتا کی حیثیت کا دھیان ہوتا ہے وہ پورے گھر کو مینٹین کرنے کے بعد ہی سب کچھ بعد میں اپنے لیے سوچ رکھتی جتنا ان کو مل گیا اتنے میں ہی خوص رکھتی ہیں خود کو کسی سے نکر نہ کر کے اپنے حیثیت کے انصار جیون کو دیکھتی ہیں اور ایسی لڑکیاں کبھی بھی کوئی ایسا گلت کام نہیں کرتی جس سے ان کے ماتا پیتا یا گھر والوں کو اپنا سر دوسروں کے سامنے نیچہ کرنا پڑے کیونکہ وہ خوص و افیمانی ہوتی ہیں عجت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں ہمیشہ اپنے سے پہلے دوسروں کو خوص رکھنے والی ایسی لڑکیاں سچ میں آج کے سامنے میں بہت ہی کم ہیں ایسی لڑکیوں کے پاس چاہے جتنا بھی کوئی چیز کا بھندار مل جائے لیکن ان کا صبحوں میں کبھی کوئی گھمنڈ نہیں آتا کیونکہ یہ اپنے پرانے سامنے کو یاد کر کے دوسروں کو بھی اپنے جیسا اچھا انسان سمجھ کر چلتی ہیں اور سچ پوچھئے تو ایسی لڑکیاں اگر سادی کے بعد اپنے سسرال جاتی ہیں تو وہاں ان کو سب کو منٹین کرنا بھی بہت ہی اچھے سے آتا ہے یہ ہمیشہ پریوار کو ملا کر چلتی ہیں ان کے اندر کسی پرکار کا کوئی بھید بھاؤ جلن بھاؤنا یا بدلے کی بھاؤنا نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے ہی آنگے ہوتی ہیں ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اگر کوئی خوص ہوتا ہے میرے کام کے قارن تو ان کو اندر سے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب کوئی ان کے اچھے کام کی تریب کرتا ہے تو ان کو بہت ہی خوصی ملتی ہے یہ کبھی بھی کسی کا بسواس نہیں توڑتی سادی کے بعد اپنے پتی کو ہی سب کچھ مانتی ہیں اور اپنے ساس سسر کو بلکل اپنے ماتا پیتا جیسے مانتی ہیں یہ ہمیشہ بڑوں کی اجت کرنے والی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کے اچھے کام میں کچھ تین پانچ نکلتا ہے تو یا تو ان کو تھوڑا گصہ بھی آتا ہے یا دوبارہ وہ کام نہیں کرتی یہ ہمیشہ سامی کی پابند والی ہوتی ہیں اندر سے اچھی سوچ کے ساتھ ہمیشہ اپنے پریوار کا دھیان رکھنے والی ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اپنے پریوار چاہے مائکہ ہو یا سسرال جیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنے میں ہی خوص اور ہمیشہ سنتوشت ہوتی ہیں بہت کشٹ چھیل کر بھی اپنے چہرے میں مسکان لیے ایسی لڑکیاں جس گھر میں بہو یا پتنی بن کر جاتی ہیں اس کو یہ بلکل خود کی سمجھ سے سورگ جیسا ہی بنا دیتی ہیں کیونکہ اگر ان کو کوئی دو باتیں بھی کہہ لیا تو سہنسیلتا اور دھائر رکھتی ہیں لیکن جب لیمٹ کراس ہو جاتی ہے تو ایسی لڑکیاں کرارہ جواب بھی دینے سے دیری نہیں کرتی جو کی بہت ہی اچھی سوچ ہوتی ہے میں اطل سیلوٹ کرتا ہوں ایسی لڑکیوں کو جو اتنی میچور ہوتی ہیں اتنی سمجھدار انٹیلیجنٹ ہو کر سب کو ایک دھاگے میں پیرو کر چلتی ہیں اور بعد میں ایسی ہی لڑکیوں کو ہر جگہ اجت تریب اور خوصیاں ملتی ہیں یہ ہمیں سب خوص رہتی ہیں ان کا پریوار ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اب میں اطل اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو پلیز نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطل موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات